دوستو زاکر نائک صاحب کا ایک ریسنڈ ویڈیو دیکھئے جس میں ایک دس سال کا بچہ ان سے سوال کرتا ہے کہ جب ختم نبوت ہو گئی تو فرشتہ جبریل علیہ السلام کا کیا رول رہا؟ کیا ان کی جوب ختم ہو گئی تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑا ہی سرپرائزنگ سا سوال تھا زاکر نائک صاحب کے لئے مگر وہ اس کا خاص کوئی جواب نہیں دے سکے اور میں ہی سوچتا رہا کہ ہزار سال سے اسلام جس طریقے سے ہمارے سانے پیش ہوتا رہا ہے یہ نسل تک تو چلیا لیکن اب جب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں جو یہ بچوں بچوں کے دماغ میں جس طریقے کے سوال پیدا ہو رہے ہیں اگر ان سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا قرآن کے ذریعے سے ان کو سیٹسفائی نہیں کیا گیا تو آپ سمجھ ستے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو کہاں چھوڑ کے جائیں گے یہ بہت بڑی تعداد ایتیس بنے گی اور ان کو قرآن سے ہو سکتا ہے محبت وہ پیدا نہ ہو سکے انسان کا علم کہیں سے کہیں جا چکا ہے اور قرآن کا علم ہم نے وہیں ہزار سال پہ سٹاپ کر کے رکھا ہوا ہے نتیجہ ہم سب کے سامنے کہ آج اسلام اور مسلمان کہاں رہ گئے ہیں ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا لیکن سوچنا یہ ہے کہ اگلی نسل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور اگلی نسل کا سوچ کر ہی میں اپنی ساری ویڈیوز بناتا ہوں اب آتے ہیں بچے کے سوال پر اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ لیجئے گا دیکھیں نبوت کو سب سے پہلے سمجھیں کہ نبوت سے مراد ہوتی ہے کسی انسان کو علم بزریہ وحی اللہ سے ڈائریکٹ ملنا اب انسان سمجھ لیں انسان کے اندر دو چیزیں ایک ہے مادی جسم جس کو اللہ بشر کہتا ہے اور ایک ہے اس کا روحانی شخصیت جس کو اللہ روح خداوندی کہتا ہے یہ جو روح خداوندی ہے اس کی اندر صلاحیت ہے علم حاصل کرنے کی اسی کو آپ اپنی ذات پرسنالیٹی کہتے ہیں ایگو کہتے ہیں اقبال کی زبان میں خودی یہی وہ ذات ہے جو علم حاصل کرتی ہے اپنے حواس کے ذرائع سے لیکن نبوت سے مراد ہوتی ہے کہ انسان براہ راست یہ علم اللہ سے حاصل کر لے اپنے تجربات یا اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر حاصل نہ کرے بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے کرے جیسا کہ میں نے کہا کہ خودی جو ہے ہماری پرسنالیٹی جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اللہ علم کا سمندر ہے اگر آپ آج کے علم کی بیس پر سمجھنا چاہیں آسانی کے لیے تو آپ سمجھ ستے ہیں کہ ہماری جو ذات ہے جو ہماری ایگو ہے اس کو آپ ترمنل کہہ ستے ہیں اور اللہ جو کہ علم کا سمندر ہے اس کو آپ علم کا سرور کہہ ستے ہیں اس سرور سے ڈائریکٹ ہمارے ترمنل پر ڈیٹا آتا ہے جس کو اللہ وہی کہتا ہے ڈیٹا کو اور جو ڈیٹا جس میڈیم کے تھرو آتا ہے اس کو اللہ جبریل کہتا ہے آج کے زمانے میں اس میڈیم کو آپ انٹرنیٹ کہتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا ٹرانسپیٹ ہو رہا ہے ہوا کے ذریعے سے جو ہم آج بہت کومن لی کر رہے ہیں لیکن مسئلہ جیسا میں نے اپنے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ ہزار سال سے قرآن کی علم کو ہم نے قید کر دیا ہے اس پہ غور و فکر ہم نے بند کر دیا ملائکہ کا نام سنتے آپ کے ذہن میں کیوں دو پر والی ایک مخلوق ذہن میں آتی ہے ملائکہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ تم نہیں دیکھ سکتے وہ مادی شیعہ نہیں ہے وہ شیعہ ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے آپ ہوا کو نہیں دیکھ سکتے آپ میری آواز سن رہے ہیں یہ امریکہ سے ہو سکتا ہے آ رہی ہو یہ ویڈیو تو آپ تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا کچھ بھی لیکن آپ میری آواز پھر سن رہے ہیں میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہوا کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسپیٹ ہو رہا ہے اسی طریقے سے ڈیٹا ٹرانسپیٹ ہوتا ہے اللہ کے ذریعے ڈیاریٹ نبی پر جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ علم ہی علم ہے علم کا مین سرور ہے اور ہم فقط علم کا ایک کترہ ہیں اور اس کترے کی حیثیت سے ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی ڈیوائز کو کسی بھی سرور سے اس وقت کنیٹ کیا جا ستا ہے جب سرور اس پرٹیکولر ڈیوائز کی آئی پی کو اس ٹرمینل کی آئی پی کو پرمیشن علاو کرے اسی بات کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وہی کرتا ہوں اپنے خاص چنے ہوئے منتخب بندوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے پیانے نبیوں کہتا ہے کہ اے نبی آپ غور سے سنیں that means کہ ڈیٹا جو آ رہا ہے وہ سامات کے ثروہ آ رہا ہے لیکن نبی دیکھ نہیں سکتا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کہ انہوں نے خواہد ظاہر کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اللہ نے ثابت کیا کہ انسان کی آنکھ تو ایک طرف اس کائنات کی سب سے مضبوط چیز جو کہ پہاڑ ہے وہ بھی اللہ کا جلال کا تاب نہیں لاسکتا تو دیکھا نہیں جا سکتا خدا کو تو یہ وہی یا ڈیٹا نبی کے سامات کے ثروہ اسٹور کہا ہوتی ہے کلم میں کلم سے مراد روح خداوندی یعنی کہ خدا کی عطا کردہ ٹرمینل یا آئی پی خدا سے ڈیٹا رہا ہے اور اتر رہا ہے روح خداوندی پہ اب ختم نبوت ہونے کے بعد قرآن شریف کو محفوظ کر لیا گیا تو خدا نے دنیا والا راوٹر ہی بند کر دیا کیونکہ اللہ نے علم کو قرآن شریف میں مکمل کر کے ہمیں دے دیا میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اس بچے کے سوال کا جواب دے دیا ہے اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمیٹس میں کیجئے اور اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ